اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مہا خان یوٹیوب چینل آج ہم جس ٹوپک پر ویڈیو بنائیں گے وہ ہے ٹکوزی چلیے ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو میں نے فیبرک لیے یہ فور پارٹ میں ہے دو میں نے پرنٹڈ فیبرک لے لیے اور دو میں نے پلین میں لے لیے اور یہ میرے پاس دو فارم شیٹ ہے اور یہ جو لمبی سٹریپ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہم نے پائپنگ کے طور پر یوز کرنی ہے اور یہ کچھ لیسے ہیں جو ہم نے اس کے اوپر اٹیچ کرنی ہے سب سے پہلے میں یہ پرنٹڈ فیبرک کو نیچے رکھ دوں گی اور اس کے اوپر میں نے یہ فارم شیٹ بچھا دی پھر جو ہمارے پاس پلین فیبرک ہے وہ ہم نے اس کے اوپر بچھانا ہے اب ہم نے اس کے اوپر پنز لگا لینے ہیں تاکہ یہ ایک دوسرے سے اچھے سے جڑے رہے اب میں نے اس کی چاروں طرف پنز لگانی ہے پنز لگانے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم جو نیچے والا فیبرک اور جو اوپر والا کپڑا ہے دونوں کو اچھے سے ملاتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں گے اور ایسے ہی ہم نے دوسرے حصے کو بھی پنز لگا کے تیار کر لی ہے اب میں اس کے اوپر لینز ڈراؤ کر لوں گی دو انچ کے وقفے سے ہم لوگ لین لگانا شروع کریں گے اور پھر آپ اپنی مرضی سے کیسے بھی لینز لگا سکتے ہیں بر میں ایسے تین لینز لگا کے درمیان میں پھر میں کافی حصہ چھوڑ کے پھر دوسری طرف سے دو انچ کے وقفے سے اس کا گیپ دیتے ہوئے پھر میں لینز لگاؤں گی تین ایک سائٹ پہ ہم لوگوں نے لینز لگانی ہے اور تین ایک سائٹ پہ ہم لوگوں نے لینز لگانی ہے لینز لگانے کے بعد ہم لوگوں نے یہ جو ٹراؤ کی ہیں یہ تیار ہو گئی ہیں آپ جو دوسرا حصہ ہے اس کو بھی نیچے رکھتے ہوئے جیسے سیم اوپر لینز لگائی ہیں ویسے ہی ہم نیچے بھی لینز لگا کے اس کو بھی ریڈی کر لیں گے اب یہ جو ٹانک آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والا میں یہ جو میں نے لینز ڈراؤ کی ہیں اس پہ میں یہ والا ٹانک لگاؤں گی ہم دونوں سائٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اچھے سے اس کے اوپر سلائی کر دیں گے اب ایسے ہی ہم لوگوں نے ایک پارٹ کو دوسرے پارٹ کے ساتھ رکھتے ہوئے سلائی کرتے جانا ہے کپڑے کو اچھے سے دباتے ہوئے ہم لوگوں نے سلائی کرنا ہے دونوں سائٹوں پہ اگر ہاتھ رکھیں گے تو اس سے سلائی بھی اچھی لگے گی اور کپڑا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا اور یہ ہماری سلائیاں کپڑیٹ ہو گئی ہیں پنس ہم لوگوں نے الگ کر دینا ہے اور یہ جو الگ سے فارم بائر آگ چکا ہے وہ ہم لوگوں نے کٹ کر دینا ہے چاروں طرف سے جہاں جہاں سے فارم بائر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ناپ میں آپ یہ ساری جو فارم بائر ہے یہ ہم لوگوں نے کٹ کر دینا ہے اب ہم لوگوں نے تین انچ لیتے ہوئے اوپر کونے سے تین انچ پہ نشان لگا کے ہم لوگوں نے اس کو گولائی دے دینا ہے ایسے ہی نیچے بھی نشان لگاتے ہوئے ہم نے اس کو گولائی دینا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے اب یہ جو کٹ کیا ہوا پارٹ ہے ہم اس کو فول کر کے دوسری سائٹ پہ بھی ایسے ہی مارک کر کے ہم اس کی بھی کٹنگ کریں گے یہاں پہ میں پینز اٹیج کر رہی ہوں تاکہ اچھے سے مارک ہو اور صحیح سے کٹنگ ہو جائیں اب اس نشان پہ میں اس کی کٹنگ کر دوں گی یہ ایک پارٹ ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس کے اوپر میں اس کو پین اپ کر کے سیم جیسے ہم نے اس کو گولائی دی ہے دوسرے پارٹ کی بھی ہم سیم ایسے کٹنگ کر دیں گے پینزل کے ساتھ اچھے سے لائن ڈرو کر دینی ہے تاکہ بعد میں ہمیں سٹیچنگ میں کوئی مسئلہ نہ ہو یہ کٹنگ ہو کے ریڈی ہو گئے اب ہم نے جو سیدھی سائیڈ ہے وہ اوپر کو رکھتے ہوئے اور جو اوپر والا پارٹ ہے اس کی سیدھی سائیڈ اندر رکھتے ہوئے ہم نے ان دونوں کو ایسے برابر رکھ دینا ہے اور اب ہم نے یہ لوب لگانی ہے جس کو اس کا مڈ دیکھ کے بارہ ہے اور اس کا مڈ چھے ہو گیا اب اس کے درمیان میں ہم نے یہ لوب لگانی ہے اور اندر کی سائیڈ رکھتے ہوئے ایسے ہی سیدھا رکھتے ہوئے ہم اس کو یہاں اٹیچ کر دیں گے میں یہاں پر پن لگا لوں گی تاکہ سیلائی کرتے ہوئے آسانی سے لگ جائے یہ لوب آپ دیکھ سکتے ہیں جو اندر کی سائیڈ ہے اور جب ہم سیلائی کریں گے تو ہماری لوب یہ اٹیچ ہو جائے گی اب ہم نے جو اس کو سائیڈوں سے سیلائی کرنا ہے پہلے ہم اس کے دونوں پارٹ کو اچھے سے پن اپ کر دیں گے تاکہ سیلائی کرتے ہوئے آسانی ہوں اب ساری طرف ہم لوگ پنز لگا لیں گے اور یہ ہماری پنز لگ کے ریڈی ہو گئی ہیں اب یہاں سے سیلائی سٹارٹ کرنی ہے اور ہم نے ان پر اس کو ختم کر جائے ہیں مشین میں ہم لوگ ہاپ انچ کا کپڑا چھوڑکے ہم لوگوں نے اس کو سیلائی لگانی ہے اور ساتھ ساتھ پنز نکالتے جانا ہے اور پنز بہت اچھے سے نکالنی ہے کیونکہ میری ایک پن رہ گی تھی اور میری مشین کی سوئی ٹوٹ گئی تھی احتیاط سے کرنا ہے ہاتھ کو بچا کے اور ہر چیز کی احتیاط اب ہم لوگوں نے یہ جو اس کا الگ سے زیادہ کپڑا ہے وہ ہم لوگوں نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے تاکہ اوورلاک کرنے میں آسانی ہوں اب میں نے اس کو اوورلاک کر دینا ہے اگر آپ کی مشین میں زگ زگ والا ٹانکہ ہے تو آپ کر دیں اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں میں اب اس کو اوورلاک کر رہی ہوں یہ ہو گئی ہے اوورلاک اب یہ دھاگ وغیرہ کٹ گئی اب میں اس کو سیدھا کر دوں گی اور یہ ہماری لوپ لگ کے بھی تیار ہو گئی ہے اور جو بہت اچھے سے ہماری یہ کیپ تیار ہو گئی ہے یہ سلائیاں وغیرہ ہر چیز ریڈی ہو گئی ہے اب ہم لوگوں نے اس کو اچھے سے بٹھانا ہے اور اس کے اوپر اب یہ میں لیس ٹیچ کروں گی اب یہ تھوڑا سا کپڑا چھوڑتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ لیس ٹیچ کرنی ہے آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے مشین کو چلاتے ہوئے یہ لیس ٹیچ کر دینی ہے اور لاسٹ پہ ہم لوگوں کو جتنی لیس چاہیے اتہی رکھ کے باقی پیس کاٹ کے ہم لوگوں اس کو فول کر کے یہاں پہ اس کو لوگ کر دیں گے اب ہماری لیس اٹیچ ہو گئی ہے اور جو اس کے ساتھ ایکسٹرا کپڑا ہے وہ ہم لوگوں نے کٹ کر دینا ہے تاکہ فینشنگ اچھی آئے جب ہم اس کو پائپنگ لگائیں اب یہ جو میرے پاس الگ سی لیس ہے جو میں نے لیس لگا رکھی ہے اس کے اندر رکھتے ہوئے میں اس کو چلائی کروں گی آپ اپنی مرضی سے جیسے آپ کو آسان لگیں آپ ایسے اٹیچ کریں میں اس کے اندر رکھتے ہوئے اٹیچ کروں گی اس طرح یہ زیادہ پیاری لگ رہی ہے آہستہ آہستہ ہم مشین کو چلاتے ہوئے یہ لیس بھی اٹیچ کر دیں گے یہ لیس ہماری اٹیچ ہو چکی ہے جو کہ دیکھنے میں بہت پیاری لگ رہی ہے اب یہ جو میں نے ایک سٹریپ لی تھی اب ہم لوگوں نے اس کی پائپنگ بنانی ہے ایک سائٹ سے ہم لوگ اس کو فول کرتے ہوئے اور دوسری سائٹ سے ہم لوگوں نے فول کر دی اس کے اوپر اچھے سستری لگا دیں گے اور اس کو بٹھا دیں گے کپڑے کی اب ہم نے اس کو ایک اور فول دینا ہے اور ہماری پائپنگ ریڈی ہو جائے گی لگانے کے لیے اب اس کا جو کونہ ہے ہم نے اس سے کپڑا تھوڑا سا اندر کر کے سائٹ سے دوبارہ سے فول کر دینا ہے اور یہ جو ہماری سیلائی والی جگہ تھی جہاں پہ جوڑ پڑا ہوئے وہاں سے ہم لوگوں نے اس کو اٹیچ کرنا سٹارٹ کرنا ہے اور یاد رہے کہ ہم لوگوں نے اوپر کپڑا صرف اتنا رکھنا ہے پائپنگ کا جتنا ہمیں چاہیے نیچے چاہے زیادہ ہو جائے اوپر ہم لوگوں نے بس اتنا رکھنا ہے جتنی ہم لوگوں نے پائپنگ رکھنا ہے جتنا آپ باریک رکھنا چاہتے ہیں اتنا آپ کپڑے کو تھوڑا رکھیں اگر آپ موٹی پائپنگ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کپڑے کو جتنا زیادہ بڑھاتے جائیں گے اتنا ہی موٹی ہوتی جائے گی بس ہم اس کے کنارے کنارے پر سلائی لگاتے جائیں گے بہت سلولی کرنا ہے تاکہ بہت صفائی سے اور بہت اچھے سے لگے پھر فینشنگ اچھی آتی ہے اور چیز بننے میں بھی اچھی لگتی ہے یہاں سے ہم لوگوں نے کپڑے کی کٹنگ کر دینی ہے جتنا ہمیں چاہیے وہاں سے ہم لوگوں نے فول کر دینی ہے یہ ہماری پائپنگ بھی لگ کے ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو ہم اچھے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جس کپڑا ہم لوگوں نے اندر کتنا رکھا ہے اور باہر ہم نے اس کی پائپنگ کتنی کی ہے اب اس طریق کر کے ہم اس کو بٹھا دیں گے سردیوں میں یہ بہت کام آنے والی چیزیں اور ہم میں تو ہر وقت اس کو یوز کرتی ہوں اور میں نے آلیڈی بنا کے رکھی ہیں جو گھر میں میں یوز کرتی ہوں اور اس ساتھ میں میں یہ میں نے چھوٹی بھی بنائی ہے چھوٹی چانک کے لئے اب میں یہ مہمانوں کے لئے رکھ دوں گے اور جو گھر میں میں یوز کرتی ہوں وہی یوز کروں گے یہ بن کے ریڈی ہوگی ہے یہ چھوٹی چانک کے لئے اور یہ بڑی کے لئے جو دکھنے میں بہت پیاری لگتی ہیں گھر میں ضرور بنائیں بہت ایزی بنتی ہیں اور جو ہماری اپنی بنائی بھی ہوتی ہیں اور بنتی بھی بہت اچھی ہیں کیونکہ ہم نے اپنی مرضی سے بنائی بھی ہوتی ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ